انرڈی چینجز اور انٹر مولیکلر اٹریکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سالڈ فارم سے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں کس میں جی لیکوڈ فارم میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انرڈی کا چینج آتا ہے اور اس کے بعد جب ہم گیس سٹیٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بلکل ہی انرڈی کا چینج آئے گا گیس سٹیٹ میں جب ہم جائیں گے تو یہ تینوں سٹیٹس جب ہم کیا کرتے ہیں چینج کرتے ہیں یعنی کہ سالیڈ سے ہم لیکوڈ میں گئے اور لیکوڈ سے پھر ہم گیس میں گئے ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں انٹر مولیکیولر اٹریکشنز جو ہیں ہمیں کیا کرنا پڑتی ہیں کام کرنی پڑتی ہیں اب سالیڈ سٹیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مولیکیولز یا ایڈمز جو ہیں وہ پٹیکلرلی ایک دوشے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے ایک دوشے کے کلوز ہوتے ہیں بلکل کوئی ان کے درمیان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹنس نہیں ہے لیکن جیسے ہی ہم لیکوڈ سٹیٹ میں جاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ان کو کیا ہونا پڑتا ہے دور ہونا پڑتا ہے یعنی کہ ہم جب انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تو ان میں کیا ہو جاتا ہے ان کے درمیان کا ڈسٹنس بھڑ جاتا ہے اور انٹر مولیکیولر اٹریکشنز جو ہیں وہ ڈکریز ہو جاتی ہیں تو یہاں سے ہم شو کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فارملی ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں جی ان کی اٹریکشنز کو ڈکریز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹر مولیکیولر یعنی کہ مولیکیولز کے اندر نہیں بلکہ مولیکیول ایک اور دوسرے مولیکیول کے درمیان جو اٹریکشن کی فورسز تھی وہ کیا ہو گئی ہیں ڈکریز ہو گئی ہیں اس کے بعد جب ہم گیس ٹیٹ میں جاتے ہیں نا تو ہمارے پاس اگین کیا ہوتا ہے جی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مولیکیولز جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ہمارے پاس اگین بہت زیادہ دو چلے جاتے ہیں ہم اگر اس طرح سے رپیزنٹ کریں کہ ان کے درمیان میں ڈسٹنس جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جی بھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح سے شو کر دیتی ہوں اس طرح سے اور پھر اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی گیس ٹیٹ ہے اور اس طرح سے گیس ٹیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مولیکیولز جو ہیں بہت دو دو چلیں گے اگین ہمارے پاس کیا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹر مولیکیولر جو فورسز ہیں ان کو ہمیں کیا کرنا پڑا ہے جی انہیں ہمیں ڈکریز کرنا پڑا ہے تو یہاں پر again ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر کیا ہو جائیں گی intermolecular forces جو ہے وہ decrease ہو جائیں گی تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس liquid state سے gas state میں آنا پڑتا ہے تو ہمیں اور زیادہ distance جو ہے وہ ان کے درمیان میں increase کرنا پڑتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ heat provide کرنا پڑتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی intermolecular directions کو کم کرنا پڑتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو relatively ایک دوسرے سے چلیں ہم compare کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم solid اور liquid کو دیکھتے ہیں solid میں تو بالکل ان کے درمیان میں کوئی distance نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل چپکے ہوں ہیں یہاں پر تھوڑا سا ان کے درمیان میں ہم نے distance increase کیا یہ جو line draw کر رہی ہے اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا ہمارے پاس distance جو ہے وہ increase ہوا ہے تو اس کے اور اس کے درمیان میں اتنا زیادہ ہم نے distance کا جو ہے وہ increment نہیں دیا یعنی increase نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس delta HF جو ہے وہ تھوڑی small ہوتی ہے as compared to جب ہم کرتے ہیں delta HV کے دلٹا HV سے جب ہم ایک طرح کا difference دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کافی زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ fusion کے لئے تو بہت small ہے لیکن ویبریزیشن کے لئے بہت زیادہ ہوتا ہے particular temperature اور particular atmospheric pressure پہ اگر ہم water کی ہی delta HF کو یہاں پر represent کر دیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے 6.02 kJ per mol ٹھیک ہے kJ per mol ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم اس کی ویبریزیشن کو دیکھ لیں یعنی کہ جب ہم اس کی liquid state سے gas state میں جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس وہ کتنا آتا ہے 40.7 kJ per mol ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس اس طرح سے شو ہو رہا ہے کہ جب ہم solid state سے liquid میں جاتے ہیں تو اتنی زیادہ ہمیں heat نہیں provide کرنا پڑتی لیکن جب ہم liquid سے gas state میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ water کے case میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر example ہم نے لے لی ہے زیادہ provide کرنا پڑ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ provide کرنا پڑ رہی ہے as compared to جو ہم کہہ رہے تھے کہ solid سے ہم جب اس کو liquid state میں convert کر رہے تھے جو ہے وہ کم ہے اور vaporization زیادہ ہے بالکل اس کی یہی بات ہے کہ intermolecular forces کو gas کے case میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ attractions کو توڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ دور دور چلے جائیں اور maximum جو ہے وہ اپنی kinetic energy پہ پہنچ جائیں اور بہت تیزے سے حرکت کریں اور بالکل ایک دوسرے کے جو ہے وہ attractions ان کی جو ہے بہت زیادہ weak ہو جائیں بہت زیادہ کم کرنی پڑتی ہیں لبکہ ہم جب solid سے liquid state میں جاتے ہیں ہم جب solid سے liquid state میں جاتے ہیں تو ہمیں ان کی اتنی زیادہ intermolecular attractive forces کو نہیں کم کرنا پڑتا جتنا ہمیں gas کے case میں کرنا پڑتا ہے تو gas کے لیے ہمیں بہت زیادہ attractions کو کم کرنا پڑتا ہے liquid سے جب ہم gas میں جاتے ہیں لیکن جب ہم solid سے liquid میں جاتے ہیں تو اس کے comparison میں ہمیں تھوڑی کم کرنا پڑتی ہیں attractions کم یعنی کہ intermolecular attractions کو تھوڑا سا اس کے مقابلے میں کم توڑنا پڑتا ہے اسی وجہ سے ہمیں تھوڑی سے ہم نے یہاں پر delta hf ہم نے represent کی ہے جو ہمیں دینا پڑتی ہے تو ہم اس کو liquid state کو attain کر لیتے ہیں جبکہ یہاں پر بہت زیادہ ہمیں molar heat of vaporization دینا پڑتی ہے تب ہمارے پاس gas جو ہے وہ اس کی state جو ہے وہ ہمیں attain ہوتی ہے اب ہم یہاں پر اگر comparison کر لیں کچھ یہاں پر delta hf جو کچھ ہمارے پاس یہاں پر آج ہے اگر ہم لے لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے let's suppose ایک particular temperature کے اوپر ہم بات کریں یہ ہم بات کریں 373.15 kelvin کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں اتنا ہم نے temperature دیا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی ہم بات عادت ہیں کہ ہمارے پاس vaporization کے case میں ہم اتنا temperature لے رہے ہیں یہ particular temperature اس کے ساتھ میں represent کر دیتی ہوں اور اگر ہم بات کریں fusion کی تو fusion ہم لے رہے ہیں خاص temperature پہ اور وہ کتنا ہے 273 ٹھیک ہے 273.15 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے 273.15 kelvin پہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی zero degree کہتے ہیں ٹھیک ہے zero degree ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس پہ ہمارے پاس اگر ہم water کا case discuss کریں تو ہمارے پاس کتنی آتی ہے delta heat of fusion سوری ہم molar enthalpy of fusion دیکھ لیتے ہیں یا molar heat of fusion کی بجاب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس اس کے case میں آتا ہے ہم لکھتے ہیں یہاں پر 6.02 ٹھیک ہے kilo joule پر mole یہاں پر bracket میں اوپر لکھ دیتی ہوں تاکہ سب کے لیے ہم یہ دیکھ لیں کہ unit ہم اس کے لیے کیا use کر رہے ہیں kilo joule پر mole ٹھیک ہے 6.02 آگئی ہمارے پاس water کے لیے ammonia کے لیے کتنی آئے گی ammonia کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں ammonia کے لیے ہم temperature کتنا لیتے ہیں 195.4 ٹھیک ہے kelvin اور carbon dioxide بھی ہم نے یہاں پر لے لی اور اس کے لیے ہم لیتے ہیں 217 kelvin پہ ہم ان کی molar heat of fusion کیونکہ یہ ان کے جو ہیں وہ کیا ہیں ہمارے پاس melting points ہیں ٹھیک ہے انہی کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں ان کی delta heat of fusion یعنی کے delta hf کو یا molar heat of fusion کو یہاں پر جب note down کرتے ہیں تو اس کے کیس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے 6.652 kilojoule پر mol جو کہ اوپر ہم نے mention کیا ہے اور اس کے کیس میں ہمارے پاس carbon dioxide کی کیس میں 8.33 kilojoule پر mol آ جاتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان تینوں کی molar heat of fusion آگئی ہے اگر ہم vaporization ان کی دیکھیں جو کہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی 373 پہ ہمارے پاس water کی اگر ہم بات کرتے ہیں again یہاں پر h2o لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے کیس میں جب ہم بات کرتے ہیں water کے لیے تو 40.6 یا 40.7 بھی ہم لکھ دیتے ہیں چلیں ہم 40.6 لکھتے ہیں again unit ہمارے پاس کیا ہوں گے kilojoule پر mol ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ammonia کی تو ammonia کے ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ammonia یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ammonia کے لیے جو ہمارے پاس 239 kelvin پہ آ رہا ہے delta heat of vaporization 23.35 اور carbon dioxide کے لیے 25.25 آ رہا ہے 194.5 kelvin پہ جو کہ اس کا کیا ہے ہم کہتے ہیں boiling temperature ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ water کی ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے delta heat of vaporization vaporization ویسے as compared to ان کے fusion کے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ان سب تینوں کے لیے زیادہ آ رہی ہے جو کہ ہمارے پاس اوبر والا کیس جو ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ delta heat of vaporization usually زیادہ ہوتی ہیں delta heat of fusion سے ٹھیک ہے تو intermolecular attraction کو زیادہ توڑنا پڑتا ہے زیادہ energy intake دینا پڑتا ہے تاکہ وہ vapor state میں چلے جائیں تو یہاں پر water کی ان دونوں سے زیادہ آ رہی ہے وہ کیا بات ہے جی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس water جو ہے وہ polar ہوتا ہے اگر ہم sublimation کی بات کریں یعنی کہ ہم heat of sublimation کو دیکھیں تو ہمارے پاس کس طرح سے آ جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں molar heat of sublimation کی اگر تو اس میں ہم case لے لیتے ہیں کس کا جی iodine کا iodine کے لیے ہم کہتے ہیں کہ iodine جو ہے وہ ایک volatile ہمارے پاس جو ہے وہ compound ہے ٹھیک ہے volatile solid ہے اور اس کی جو ہمارے پاس sublimation آتی ہے heat of sublimation ہم کتنی لیتے ہیں جی 41.8 kilo joule per mole ٹھیک ہے تو اس case میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اتنی آ رہی ہے لیکن باقی اگر ہم کیا کریں halogen کی delta HV سے اس کو comparison میں لے کر آئیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے delta HV ہم یہاں پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے compare کرتے ہیں ہم اس کو ہمارے پاس bromine کے لیے کتنی ہوتی ہے جی bromine کے لیے لکھتی ہوں میں یہاں پر 29.4 kilo joule per mole ہے ہمارے پاس 332 kelvin پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم chlorine کی دیکھیں ٹھیک ہے chlorine کے ہمارے پاس کتنی آ جائے گی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گی یہ 20.21 ہے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں at 239.1 kelvin ٹھیک ہے تو یہ ہم نے fluorine کے لیے 3.16 لکھی ہم نے کہا کہ vaporization اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کم آ رہی ہیں as compared to sublimation of iodine وہ سب سے زیادہ ہے تو یہ شو کر رہا ہے کہ iodine جو ہے اس میں attractive forces بہت زیادہ ہیں ان کو ہمیں زیادہ heat دینا پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی کس میں جائے جی gas state میں جائے اور ان کی gas state میں convert کرنے کے لیے ہمیں کم energy جو ہے provide کرنا پڑتی ہے تو یہ ہمارے پاس energy changes and intermolecular attractions